آصف نیوز کے تمام ویورز کو آصف خان کا سلام اس وقت ہم اگی بازار سے میلا چوک سے آپ کے ساتھ مخاطب ہیں تو آج اگی اور گرد نواہ میں تیسوہ روزہ ہے رات چونکہ بڑا تنازہ پیدا ہوا مولانا مفتی شابودین پوپلزی صاحب نے اعلان کیا کہ کل عید اور مرکزی رویت علال کمیٹی کے چیرمین مولانا عبدالخبیر آزاد انہوں نے اعلان کیا کہ آپیر کو تیسوہ روزہ ہے اور عید جو ہے پورے پاکستان میں منگل کے دن ہوگی تو لوگ کافی تذبذب کا بھی شکار رہے ہیں کافی الجن کا شکار رہے ہیں سیکڑو بلکہ آزارہ لوگوں نے رات کو ہمیں بھی کالیں کی یہ کیا ہو رہا ہے کیا ہو رہا ہے صورتحال پل پل بدرتی رہی ہے اور آخر میں صوبائی حکومت نے اعلان کیا کہ آج عید ہے پیر کے دن خیبر پختنخواہ میں کچھ دیر بعد جو صوبے کے قائم مقام گورنر ہیں اور سپیکر ہیں مشتاق غنی صاحب جن کا تعلق افتاباد سے ہے انہوں نے اعلان کیا کہ جی ہم چونکہ ہزارہ ڈیویجن ہمیشہ سے مرکزی رویت علال کمیٹی کے اعلان پر روزہ رکھتا ہے اور عید مناتا ہے تو ہماری عید جو ہے وہ منگل کو ہوگی تو رات کو بھی ہم نے مفتی مجیب صاحب جو ڈسٹک خطیب ہیں اور جو زلی رویت علال کمیٹی زونل ہے اس کے چیرمین ان کے ساتھ بھی گفتگو کی تو اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں مولانا رب نواز صاحب تو ہم نے کہا ان سے بھی گفتگو کر لیں ان کا بھی موقف لے لیتے ہیں کہ یہ جو سارا قضیہ ہے اس کے حوالے سے شریعت کی روشنی میں ہمارے جو ویورزیں ان کو ذرا گائیڈ کریں کہ یہ لوگ مانے تو کس کی مانے جی مولانا صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم چونکہ رات کو ایک ایسی صورتحال تھی کہ ہر طرف سے مجھے بھی بہت ساری کالے آئیں لوگ تو زبزب کا شکار تھے کہ مرکز کی طرف سے تو اعلان ہو گیا ہے کہ تین مئی کو وہ عید الفطر ہوگی اور یکم شوال المکرم ہوگا لیکن اس کے بعد ہمارے پکے کے وزیری آلہ نے اعلان کیا کہ کل ہم عید الفطر منائیں گے لیکن اس کے ساتھ یعنی آج کے دن جو پیر کا دن آج کے دن کہا کہ عید الفطر منائیں گے جو پیر کا دن تھا کہ انتیس روزوں کے بعد تیسوہ روزہ جو ہے وہ نہیں ہوگا اور ہم جو ہے یکم شوال المکرم جو ہے آج دو مئی کو وہ ان کا ارادہ تھا انہوں نے اعلان بھی کر دیا لیکن ہمارے کے پکے اور بالخصوص ازارہ کی عوام باشور عوام غیرتمند لوگوں نے اپنے علماء پر اپنے بڑوں پر اعتماد کرتے ہوئے وفاق کے فیصلے کو قبول کرتے ہوئے انہوں نے بھی یہ فیصلہ کیا کہ ہم جو ہے عید الفطر جو ہے وہ تین مئی کو وفاق کے فیصلے کے مطابق مرائیں گے اور اس لیے کہ جو مرکز کے اندر جو کمیٹی بنائی جائی ہے رویت حلال کمیٹی تو یہ کمیٹی جو ہوتی ہے یہ اس کی حیثیت ایک قاضی کی ہے اور قاضی کا فیصلہ جو ہے وہ تمام کے لیے معتبر ہوتا ہے اس لیے جب قاضی نے فیصلہ کر دیا کہ کہیں سے بھی کوئی شہادت محصول نہیں ہوئی تو لہٰذا اس صورتحال میں ہمیں قاضی کا فیصلہ ماننا ہے نہ کہ کہیں کہ وزیراعلا کا فیصلہ اس لیے کہ وزیراعلا کی حصیت قاضی کی نہیں ہے قاضی کی حصیت جو ہوتی ہے وہ جو کمیٹی بنائی گئی ہے وہاں پر اس وقت وزیراعلا نے تو مفتی شاہب الدین پوپلزی کے کہنے پر اعلان کی ہے لیکن اس سے پہلے آج تک جب بھی مفتی شہاب صاحب نے جب بھی اعلان کیا ہے تو نہ ہم نے ان کے ساتھ روزہ رکھا ہے اور نہ ہم نے کبھی ان کے ساتھ عید کی ہے گزشتہ سالوں کے اندر بھی یہی رہا ہے لیکن اس کے باوجود پتہ نہیں ہمارے وزیراعلا کو کیا ہو گیا انہوں نے اچانک جو ہے اس مذہب کے اندر بھی سیاست کو لا کر کے عید الفطر کا اعلان کر دیا جو کہ ان کا درست فیصلہ نہیں تھا تو مرکز کو دیکھتے جو مرکز نے جو قاضی نے فیصلہ کیا تھا اسی کے اوپر عمل درامت کرتے ہوئے وہ اس کا اعلان کرتے تو ہم نے بھی قاضی کے فیصلے کو مدد نظر رکھتے ہوئے اور ہم نے اس کو دیکھتے ہوئے ہمارے کے پیکے اور بالخصوص جو ہے آزارہ کی غیرتمند عوام نے وہاں پر مرکز کے فیصلے کو دیکھتے ہوئے اسی پر اعتماد کرتے ہوئے انہوں نے تین روزوں تیس روزوں کو پورا کیا اور کل انشاءاللہ عید الفطر کا تحوار منائے دے گئے مولانا آپ کی باتوں سے لگ رہا ہے کہ جیسے یہ سارا کام موزیراعلا نے کیا ہے حالانکہ یہ سارا کام مفتی شاہب الدین پوپلزی صاحب کا کیا در آئے تو آپ یہ بتائیں کہ مفتی شاہب الدین کی جو فیصلے ہیں ان کی شریعہ صحت کیا ہے اور اس کے روکتام کے لئے کیا ہونا چاہیے ہم تو یہ کہتے ہیں کہ چونکہ مفتی صاحب کو بھی بٹھائے جائے وہ بھی ایک عالمی دین ہے اور مستند ایک عالمی دین ہے ان کو بٹھا کر کے بھی ان کے ساتھ جو ہے وہ مرکز کی طرف سے کوئی ایسا جرگاہ یا کوئی ایسی کمیٹی بنائی جائے کہ ان کے ساتھ بیٹھ کر کے اس فیصلے اس مسئلے کو حل کیے جائے تاکہ آئندہ جو ہے عوام جو ہے اس تذب سے دھور رہے اس لیے کہ عوام جو ہے اپنی پریشانی کے عالم میں کہ ہم عید منائیں نہ منائیں ہمارے ایک وزیراعالہ صاحب بھی اعلان کر رہے ہیں اور مفتی صاحبے وہ اتراز یہ کرتے ہیں کہ وہ بھی ایک مستند عالمی دین ہے تو ان کو شہادتیں جو بٹھول ہیں اگر ایک بندہ مستند عالمی دین ہو اگر مستند عالمی دین ہو اگر مستند عالمی دین بھی ہو دیکھیں چونکہ پاکستان کے اندر اس کے لیے ایک الادہ جو ہے وہ کمیٹی بڑھائی گئی ہے الادہ اس کا ایک ادارہ ہے وہاں پر کتنے بڑے بڑے علماء ہیں وہ بیٹھتے ہیں مل بیٹھ کر کے فیصلہ ہوتا ہے چونکہ ایک مسلک کے لوگ نہیں ہوتے مختلف مسالک کے لوگ کو لاغ کر کے وہاں پر وہ اپنے طور پر بیٹھ کر کے مشاورت کرتے ہیں اس کے بعد فیصلہ کیے جاتا ہے تو جب وہاں پر مرکز کے اندر بیٹھ کر کے اتنے بڑے علماء ہیں وہ کمیٹی فیصلہ کرتی ہے تو میرے خیال میں یہاں پر مفتی صاحب کی احسیت اس مسلک کے اندر ان کے مقابلے میں کچھ نہیں اس لیے کہ مفتی صاحب کو وہاں ان مرکز والوں کی تاہید کرنی چاہیے اور اسی کے مطابق اپنے فیصلے کا اعلان کرنے چاہیے تو اگر وہ تاہید نہیں کرتا بزد ہے ہر سال یہی کام کرتا ہے تو اس کے لیے پھر کیا ہونا چاہیے اس کے لیے یہ ہے کہ میں نے آپ کو پہلے بھی کہا کہ مرکز کے اندر یہ علماء اکرام بیٹھیں اس کی اوبر فیصلہ کریں بیٹھ کر کے کوئی ایسا حل نکالیں تاکہ آئندہ آپ کے ذہن میں کیا حل ہے میرے ذہن میں یہ ہے کہ کوئی ایک کمیٹی بنائی جائے جو مفتی صاحب کو بٹھایا جائے وہاں بھی بٹھایا جائے اور بلکہ مفتی صاحب کو روی اتحلال کمیٹی کے اندر کسی ممبر کی ایسی اے سے ان کو عوضہ دیا جائے تاکہ جب یہ مسئلہ آئے تو وہاں پر مفتی صاحب یعنی ریاست جو ہے وہ اس کے آگے سرنڈر کر لیں کہ آپ ہی بن جائیں تو آپ ہی فیصلہ کریں کیونکہ آپ ہماری نہیں مانتے نہیں نہیں ریاست سرنڈر نہیں کرتی اصل میں مفتی صاحب کو جب مرکز روی اتحلال کمیٹی میں ممبر کی ایسی اے سے یا کوئی عوضہ دیں گے وہ وہاں پر ہوں گے وہاں پر بیٹھ کر کے فیصلہ کریں گے تو لازمی بات ہے ان کا بات بھی مانی جائے گی تو کل کا اگر کوئی اور مفتی صاحب اٹھ جائے کہ جی میں اعلان کرتا ہوں تو پھر اس کو بھی ممبر بنائیں گے کیا کریں گے نہیں نہیں یہ ایسا نہیں ہوتا دیکھو یہ کافی سالوں سے مسئلہ چلا آ رہا ہے تو میرے خیال میں اگر یہ کام کر دیا جائے تو انشاءاللہ آئندہ کوئی ایسا مسئلہ پیش نہیں ہے یعنی آپ کے ذہن میں آپ یہ نہیں چاہتے کہ اس طرح کوئی قانونی کاروائی ہو کہ اس طرح ہو کہ اس کی روک تام ہو سکے نہیں قانونی کاروائی کے حوالے سے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ رات کو جو ہمارے وزیراللہ صاحب نے اعلان کیا وہ کس حیثیت سے کیا لہٰذا اسے بھی قانون کے دائرے میں لائے جائے اس لیے کہ لوگ رات کو کش مکش کا شکار تھے یعنی آپ کے جو باتوں سے لگ رہا ہے وزیراللہ کے خلاف بھی کاروائی نہیں ہو چاہیے اور مفتی شاب الدین پوپلزی صاحب کے خلاف بھی ہونی چاہیے نہیں بلکل کاروائی ان لوگوں کے خلاف ضرور ہونی چاہیے کہ جنہوں نے یہاں پر ایسے پروپیگنڈا کیا کہ جس کی وجہ سے لوگ جو ہے پروپیگنڈا تو نہیں کیا وہ تو سیدھا سیدھا مفتی صاحب نے اعلان کیا ہے نا نہیں اعلان تو کیا ہے لیکن لوگوں کا روزہ مطلب جو بعض آپ سمجھتے ہیں لوگوں کا روزہ خراب ہو گیا اب پیشاوار ہوئے در بلکل خراب ہو گیا اس لیے کہ جب اوپر سے مرکز میں قاضی جو ہوتا ہے شریع استعبار سے جو قاضی متعین کیا جاتا ہے اسی کی فیصلے کو مانا جاتا ہے اگرچہ نیچے ماتے تو آپ کہتے ہیں مفتی شاہب الدین پوپلزی صاحب بڑے عالمی دین ہیں بڑے محتبر ہیں تو ان کو نہیں پتا قاضی کے فیصلے کو ماننے چاہیے وہ قاضی کا فیصلہ کیوں نہیں مان رہا یہ تو آپ ان سے سوال کر سکتے ہیں میرے رائے کے مطابق جو ہے یہاں پر مفتی صاحب کا فیصلہ درست نہیں ہے بہت میں ربانی جی عاصف نیوز کو ٹائم دینا کا تو اس وقت تک کے لئے اتنا ہی ہیں یہ علماء کا موقع لینا کا صرف مقصد کسی کے تنقید یہ نہیں کرنا لیکن چونکہ سارے لوگ رات کو جس کرب سے گزرے ہیں تو ہم نے کہا تمام مقاطب فکر کے علماء کرام ان کی رائے لیں اور آپ تک پہنچائیں تاکہ آپ کو بھی پتا چلے یہ کس کا اختیار ہے اور کیا ہو رہا ہے اور کیا ہوا ہے تو ہم نے مولانا عارف نواز صاحب کی بھی جو رائے لیں وہ آپ تک پہنچا دی تو اس وقت تک کے لئے اتنا ہی اللہ حافظ